تیسری جو چیز ہے جو کہ لیکنگ بکٹ میں سے ہے جو کہ اعمال کو نیکیوں کو ضائع کر دینے والی ہے وہ ہے نیت کا خراب ہونا بیڈ انٹینشنز سب سے پہلی جو حدیث اکثر حدیثی کتاب میں لکھی جاتی ہے وہ کیا ہے انمال اعمالو بن نیاد یہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے انمال اعمالو بن نیاد کہ نیکیوں کا داروں مدار نیت ہو پہ ہے جس نے نیکی کی اللہ کی رضا اس میں شامل نہ ہوئی یا اللہ کی رضا کے ساتھ کسی اور کی رضا کو شامل کر دیا تو اس کی جو نیکیوں ہوں گی وہ ایک ایسی بارٹی میں ڈال رہا ہے جو کی نیچے سے اس میں سراخ ہیں اور وہ نیچے گرتی جا رہی ہیں چیزیں تو کون سے تین شخص ہوں گے جن کو جہنم میں شروع میں ڈالا جائے گا تین کیٹگری کی لوگ ہوں گے ایک شہید ہوگا ایک غنی ہوگا اور ایک کاری عالم ہوگا کتنے بڑے بڑے چوٹی کے عمال ہیں کتنے بڑے بڑے ایکشنز ہیں شہید آپ کو تا جہاد اسلام کی چوٹی ہے اور بہت عجر ہے اس کا لیکن جب قیام دن آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے ہاں جی کیا کیا میرے لئے کہ اللہ میں نے اپنے جان بھی اور مال بھی قربان کر دیا آپ کی رضا کیلئے لیکن کذبت تنہیں جھوٹ بولا تنہیں تو اس لئے کیا تھا کہ تجھے واہ واہ مل جائے لوگ کہیں کہ کیا دلیر انسان تھا کیا بہادر شخص تھا وہ تجھے مل گئی تو مو کے بل گسید کو اس جہنے میں ڈال جائے گا اس کو اس نے اپنی ساری زندگی کے محنت ایک ایسی بالٹی میں ڈالتا رہا جس کے نیچے سراخت ہے کچھ نہیں ملا اس کو بشارے گا دوسرا وہ شخص جو غنی ہے اب دیکھیں پیسہ دینا کسی کو آسان ہے اتنی محنت سے انسان پیسے کماتا ہے لیکن وہ دیتا رہا اور وہ اتنا دیتا تھا کہ صبح اور شام پیسے بہاتا تھا مطلب ہی اس ڈوئن کمپرمائز اپنا مال نکالنا اس تکس این ایفورٹ یا لیکن اس کی صرف انٹینشن نہیں تھی کہ لوگ بھی کہیں گے کہ واہ واہ عجر بھی مل جائے گا لوگ بھی کہیں گے واہ واہ کیا غنی انسان ہے یہ تجھے پروائی نہیں کرتے یہ تو اتنا لوگوں کھانا کھلاتے ہیں کہ یہ بڑے دلوار انسان ہے جی ہے وہ لوگوں سے یہ سننا چاہتا تھا حالانکہ کہ تو انہیں جھوٹ بولے کذب تو انہیں میرے راستے مال خوش نہیں کیا اور ان لوگوں سے جہنم بھڑکائی جائے گی اب اسے ایک سا لوگوں نے بار بی کیو کیا ہوگا اب سردیوں کا سیزن ہے تو جب آپ کوئلے کو آگ لگاتے ہیں اور جب کوئلے صحیح گرم ہو جاتے ہیں جب صحیح گرم ہوئی ہوتی ہے آگ تو جو سب سے پہلی چیز سب سے پہلی سیکھ رکھ جائے ہیں وہ سب سے زیادہ گرم ہوتی ہے سب سے زیادہ جلنے کا موقع ہوتا ہے ان کا تو جہنم کو جب بھڑکایا وہ ہے اور اس میں جو سب سے پہلے لوگ ڈالے جائیں گے وہ یہ لوگ ہوں گے بدترین عذاب دیا جائے گا کیوں کیونکہ ان کی نیت تھی کہ ہمیں لوگوں کی واہ واہ مل جائے لوگوں کی طرف سے ریسپیکٹ مل جائے لوگوں کا مال فائدہ میں پہنچا دیں لوگ تعریف کر دیں لوگ کہیں جو آپ کمال کے شخص ہیں اور تیسرے وہ شخص کو جو کہ عالم ہوگا یا قاری ہوگا اس نے سارا زندگی دین کے خدمت میں لگا دی لیکن اس کی نیت کسی کو پتہ نہیں چلتا نیت کا نیت صرف اللہ تعالی جانتا ہے یا وہ شخص جانتا ہے کہ میں کس لئے کر رہا ہوں اگر وہ اپنا احتساب کر رہا ہے تو ورنہ نیت کے بٹن کو سنوز دبا دبا کے پرمنٹلی اس کو چپ کرا دیتا ہے پھر وہ کرتا رہتا ہے اپنے دھون میں مگن ہوتا ہے اور پھر اس کو پتہ بھی نہیں چلتا حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے اس پر تو ہمیشہ اپنا ہے تو سب میں جو عمل کر رہا ہوں آپ کو پتے ہیں انسان اگر صرف اللہ کی رضا کیلئے عمل کرے نا تو لوگوں کی طرف سے ریسپونس اور وہ چیز مل جاتا ہے لیکن رضا وہ چیز نہیں ہونے چیز ہے فور سیمپل کوئی بھی نیک عمل ہے اگر انسان صرف خالص اللہ کی رضا کیلئے کرے نا تو اللہ تعالی جس سے راضی ہوتے ہیں لوگوں کے دل میں محبت اس کے لئے ڈالتے ہیں اس بندے کے لئے لیکن یہ شخص یہ شارت تھا کہ نہیں میں لوگوں کو دکھاؤں میرے بارے میں لوگوں کا اچھا امپریشن ہو میں ایسے عمل کروں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ بڑا نیک تہا بڑا نیک انسان ہے میں جانبوچ جیسے عمل کروں یہ چیز کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے بالٹی میں ڈالے جا رہے ہیں جس میں جسی چیز ڈلی واپس نکل آئی ایک دفعہ اپنے سیڈنٹس کے ساتھ گزر رہے تھے تو ان کے سیڈنٹس دھوپ تھی تو وہ شیڈ میں گھڑ کے سائے کے نیچے کھڑے ہو گئے تو امام صاحب دھوپ میں کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ سائے میں کیوں نہیں آرہے آپ آج ہیں یا کھڑے ہو جائیں کہتے ہیں نہیں انہوں نے انکار کیا جب انہوں نے انسسٹ کیا کہ آپ آج ہیں شدید دھوپ ہے وہ نے کہا نہیں اس شخص کو اس پر میرا احسان ہے اس کو میں نے کچھ مال دیا ہوئے تو میں اس کے گھر کے شیڈ سے بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں میں تو اس کو مال دیا ہوئے میں تو اب اس سے کم از کم کھڑا ہو جائے لیکن اتنا احتیاط کہ میں اس کے گھر کے سائے سے بھی میں فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا مجھے فائدہ کس سے چاہئے کیامت جدہ اللہ تعالیٰ سے چاہئے یہ ہے خالص نیت